ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج کے بلوگ میں ہم جانیں گے کروہ چوتھ کے برت کے بارے میں کروہ چوتھ دو ہزار بائیس میں دن آنگ تیرہ اکٹوبر دن گروہ آر کو منائے جائے گا اور یہ برت اور کروہ چوتھ کی بھی دی کتھا بھی دی دن و تارک سب کچھ میں آپ کو اس بلوگ میں بتاؤں گی اس دن تیرہ اکٹوبر دن گروہ آر کو ہم دو ہزار بائیس میں کروہ چوتھ کا برت رکھیں گے اور یہ بہت سب سائیوں پہ بن رہا ہے اس بار اور چطورتی تیتھی میں ہونے کے کاراڑ اسے ہم گھروا چوتھ کا برت کہتے ہیں کشن پچھ کی چطورتی تیتھی میں اسے منائے جاتا ہے اور پتنی دن بھر نیجل اپواس رکھ کے اس برت کو کرتی ہے جس کی وجہ سے پتی پتنی کی آپ سے رشتے اور پیار اور بھی مجبوط ہوتے ہیں اور یہ برت چاند کو دیکھ کے توڑا جاتا ہے پارمپرک روپ سے سانس کے دورہ تیار کی گئے سرگی سے اس برت کا شروعات کرتے ہیں اور سرگی صوبہ کا بھوچن ہوتا ہے جسے برت شروع کرنے سے پیدا ہم کھاتے ہیں اور یہ سرگی ہمیں ساس کے دورہ ملتا ہے جس میں کھانے والی چیزیں اور اپہار ہوتی ہیں کروہ چوتھ پروپے ہر استریہ کو دلہن کی طرف سنگار کر کے تیار ہونا چاہیے یہ دن سرد پوڑی ماں کے چوتھے دن آتا ہے کروہ چوتھ کے دن استریہ کو سمپور سنگار اوہ سے کرنا چاہیے اس کے اوپرانت ہی پوڑا میں سامل ہونا چاہیے سر و پرتھم اسنان آج سے نیوٹھو کر صوبہ میں یہ برت شروع کر دینا چاہیے اور نرجل اپواس رکھ کر کے سارا دن برت کرنا چاہیے سام کے سمیں ہمیں چندر دیو کا پوڑن درسن اور ارگ کے بعد ہی اس برت کو سمپت کرنا چاہیے جس میں کی ہمیں سیو پاروٹی اور ماں کروا کی بھی پوڑا کرنا چاہیے سبی دیو دیوتاوں کو مشتھان اور میٹھے پکوانوں سے بھوگ لگانا چاہیے گھر کے پکوان کھا کر یہ برت کو سمپت کیا جاتا ہے چندر ماں کی پوجہ کے اوپرانت پتی کے ہاتھ سے پانی پیئے پتی کی پیر چھوئے بھگوان سے ان کے لمبے عمر کی کام نہ کریں ساسوں ماں کو اپہار سروب سنگار کی سامگری دیں اور ان کے پیر چھوئے اور سبھی اپنی اپنی استھانی ریتی درواز کے انصار اس برت کو احسے کرنا چاہیے تو آئیے چلتے ہیں اب اس برت کی کتھا کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کہ بہت سنچی پہراری کتھا کے انصار اندھ پرسترہر میں وید سرما نام کا ایک برامہر تھا اس کے ساتھ پوتر اور ایک بیراؤتی نامک کرنیا تھی جس کا بیباہ ہو چکا تھا سادھی کے اوپران بیراؤتی اپنے مائکے میں ہی کرو جوت کا برت کر رہی تھی پر انتو بھوک پیاس کے کاراڑ وہ مرشیت ہو کر جمین پر گر پڑی اور اس کے بھائیوں سے اس کی یہ ہواستہ برداس نہیں ہوئی اور انہوں نے پیٹ ووٹ میں ایک دیپک جلا کر اپنی بہن کو دکھا دیا اور بولا کہ بہن چند رو دے ہو گیا بیراؤتی نے بھی چند درسن کر پوجہ پاٹ وغیرہ کیا اور بھوجن کرنے بیٹھ گئے پہلے کور میں بال آیا دوسرے میں چھیک آئی دوسرے کور میں اس کے سسرا سے سندیس آگیا وہاں جا کر اس نے اپنے پتی کو مرتب آیا پتی کے حالات دے کر وہاں بیاکل ہو اٹھی اور انہیں لگے اس کی حالات دے کر اند دیو کی پتنی اسے سواد پرنا دینے پہنچی اور اس کی بھول کا احساس لہی ساتھی انہوں نے کرو چوتھ کے برت کے ساتھ پورے سال آنے والے چوتھ برت کرنے کی سلا دی بیراؤتی نے ایسا ہی کیا اور برت کے پونے سے اس کے پتی کو پونہ جیون دان ملا تو جائے ہو کرو چوتھ ماتا جیسے آپ نے بیراؤتی کا سوہا کی رچہ کی ویسے سب کے سوہا کی رچہ کیجئے موسیقی